ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بز میں نصہ اور آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے مظلوم کون مرد یا عورت بہت اچھی چی کالز آ رہے ہیں اور بہت ہی بہترین گفتگو ہمارے ناظرین ہم سے کر رہے ہیں تو ہمارے پروگرام میں ایک اور کال ہے ہم کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہے میں سپس آدمہ منچسٹر سے بات کر رہی ہوں جی آپ کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے آپ لوگ بہت معلومات آپ لوگوں سے حاصل ہوتی ہیں ہمیں جی بہت شکریہ اور بہت اچھے اچھے ماشاء اللہ سے آپ ٹاپک لے کے آتی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شکرہ جی آج کے ٹاپک کے بارے میں بس میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ عورتوں کے سب سے بڑی پہلی ذنہ داری ہوتی ہے کہ اگر عورت اپنی شہر کی عطاعت گزار ہوگی تو شہر کی دل میں بھی اس کا بہت بڑا مقام بن جاتا ہے بہت اچھی بات بہت بہت بہتری اور آپ اس کو اس میں اور میں آپ کی سوال کا جواب کروں بے نظیر گھٹو تھی ہماری پہلی آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں حصہ لیا اور حوصلہ افضائی کی تو جی ہم یہ بہت اچھی ہماری کالر نے بات کی کہ عورت اگر ساری اپنی ذمہ داریاں نبائے تو اس سے بھی کافی مسئلہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ایک اور کال ہے ہلو السلام علیکم سنی عبادی کو کروں پھول ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم اسلام میری بہن مظلوم محمد علی بورا میرا جواب ہی نے لیا آپ نے جی ضرور آپ بتائیے اپنا جواب محمد علی مظلوم کا جواب ہے کہ بے نظیر بودھو دیں اور اگر میرا بہن اس نام نکل آیا تو یہ جو نا ہدایتی والے جو نا بہت شکریہ آپ اپنا کو مظلوم کیوں کہنا چاہتے ہیں جبکہ ابھی آپ نے اپنے اوٹوں کے حق کے بارے نے بڑی اچھی بات کہی بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری ٹیلی فون لائن جو ہے مستخل جگمک پہ رہی ہے نیکس کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم خوش آمدود کہتے ہیں آپ کو پروگرام بس میں نیسا میں میں منسطے سے بڑھ رہی ہوں ایلیا حسین آج موجود ہے جو پاکستان کی عورت ہے وہ بین ازیر بھٹو ہے پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بین ازیر بھٹو ہے آپ پرائم منسٹر ہیں جو عورت ہے وہ بین ازیر بھٹو ہیں آج ٹھیک ہے اور آپ اس ٹوپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں اوکے جی شکریہ بہت بہت یہ تھی ایلیا منسٹر سے اور جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے موقع بیان کیا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر عورتیں جو ہے وہ اپنے حقوق کو پہچان لیں اور اپنے جو ہے زندگی میں اگر بیلنس لانا ہے تو اپنی جو ہے فرائز کو کیونکہ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ اس کا خمیر جو ہے وہ عیسار محبت خلوص اس سے گونڈا گیا ہے لیکن بعض اخت کچھ گھروں میں جو ماحول غیر متوازن ہوتا ہے اس میں بہت حد تک عورتوں کا بھی کر لیتی ہیں اور بعض اخت بے وجہ جو ہے وہ اپنے حقوق کا جو ہے استعمال ناجائز طریقہ سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر جس کو بہت زیادہ حقوق بھی مل جائیں تو وہ بھی بحال ہو جاتے ہیں بلکل یہی بات اسی اسی ٹاپک میں مانا چاہتی ہے کیونکہ اس ملک میں عورتوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی عورتوں میں زیادہ فرق آیا ہے کہ آپ نے ناجائز حقوق کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں وہی والی بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی پروگرام کے کہ بعض اخت بہت زیادہ جو ہے علم آ جانا اور اگر اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی بہت نقصان دے ہو جائے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا جو ہے کنڈیشنز ہیں اگر ان شرائط کے ساتھ ان حقوق کو آپ پورا کریں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ایک متوازن زندگی کی طرف لے کی جائے لیکن بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے ان حقوق کا استعمال غلط طریقے سے کرتی ہیں اور غلط طریقے سے کرتی ہیں اور ایسی صورت میں جو ہیں وہ مطلب آپ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ایک شارٹ کٹ کے لیے یا اپنی سانی کے لیے سہولت کے لیے بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اپنے شہروں کے خلاف جو ہیں بلا وجہ جو ہیں وہ جھوٹے الزامات وغیرہ لگا دیتی ہیں خاندان میں بیزت کر دیتی ہیں یا پھر بچوں کو ہتیار بناتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے ان کے خلاف بھڑکاتی تو بہت سارے ایسے کیسز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے مرد جو ہے ایک ہمارے معاشرے میں اس کو ایک عظیم درجہ دیا گیا ہے اور اس کے پاس جو ہے عورتوں سے زیادہ کچھ لحاظ سے معاشرے لحاظ سے اگر آپ کہیں تو حقوق جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن بعض اخط کئی کیسز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے وہ اپنی آواز نہیں بلند کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ آواز بلند کرے تو اسے اس چیز کی فکر ہوتی ہے اگر میں نے کسی کے سامنے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا لوگ جو ہے معاشرہ مجھ پر جو ہے ہسے گا کیونکہ میں ایک گھرگا حکم رہا ہوں سر برہا ہوں اور اسی عذیت کو لے کر ذہنی ٹوچر کو لے کر وہ مستقل پستہ رہتا ہے اگر میں آپ کو فگر بتاؤں اس کے بارے میں تو آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ دو ہزار دس کے جو برٹیش کرائم سروے ہے اس کے مطابق جو واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں جو پلیس میں اس میں کوارڈر سے زیادہ جو ویکٹیم ہیں وہ مرد ہیں تو یعنی ایک بہت ہی حیران کن بات ہے کہ آپ سوچیں کہ مردوں سے آپ کو جب ذہن میں آتا تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ مظلوم بھی ہو سکتا ہے یا اس کے پر تشدد یا کسی خزم کی جو ہے وہ ذہنی ٹورچر کا جو ہے وہ شکار ہوگا اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ من ایڈوائس لائن بھی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے ان کو کہتا کہ اگر وہ اس بارے میں کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے ڈسکلوس نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے بخادر جو ہے ان کے لئے کانسلنگ اور ایڈوائس لائن جو ہے وہ موجود ہے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ عذیت دینا وہ نمبر جو ہے وہ ریشو بھی جو ہے وہ کافی ہائی ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہے اورتے انزائیٹی ڈپریشن میں کافی جو ہے وہ ان کا نمبر زیادہ ہے لیکن اور جو پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مردوں نے جو ہے وہ زیادہ جو خودکوشی کی کوششی کریں ہیں یا اٹیمٹ کیا ہے انہوں نے تو اس میں جو ہے ان کا ریشو جو ہے مردوں کا زیادہ ہے بلکل جو اس کے ساتھ ایک والے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم یا علی مدد یا علی مدد کون صاحبہ کہاں سے جی میں کنیز فاتمہ راتی جل سے بور رہی ہوں جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی جی تینکیو آپ کا بہت اچھا ٹاپی کیا ہے میں روز آپ کو فرگرام تو تطیبا سنتی ہوں لیکن فون کرنے کی کبھی کبھی وہ ہمت ہی نہیں کی بہت شکریہ آج آپ نے ہمت کری اور آج آپ نے جو ہے وہ یہ قدم اٹھا لیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ بہت پیاری لگری ہیں دونوں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا طریقے سے آپ سنجھا رہے ہیں جی اس اس لئے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوسائٹی میں ہمیں عورتوں بھی مظلوم نظر آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہیں کہیں مرد بھی جو ہے وہ ان کے آنسوں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی مظلوم ہے دیکھیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ دونوں میں سے ہو سکتے ہیں مظلوم عورت بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہم سوچ لیں کہ ہماری جب ہماری شادی ہوتی ہے تو اگر ارینج میرے جاتے تو بھی ہمیں کمپرومائز کرنا بڑھتا ہے گرمیں قربانی دینی بڑھتا ہے پھر وہ مقام ملتا ہے ہمیں اگر ہماری ارینج ہے یا لب ہے دونوں صورتوں میں کمپرومائز بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے گرمیں قربانی دیں گے کوئی بھی رشتہ بغیر قربانی کے آپ کو حاصل نہیں ہوگا اس کی آپ کو توجہ نہیں لے گی کوئی بھی رشتہ آپ اس کے لیے پہلے قربانی دیں گے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس گر کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کوئی بھی مسئبت اٹھائے اور اس گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کریں آج کل بیٹیوں میں بلکل صبر نہیں ہے بلکل میں یہ کہوں گی کہ بیٹیوں کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ عورت کا دوسرا نامی بیٹا قربانی ہے بہت خوب بہت اچھی بات ہماری بی بیوں نے اگر ہم ان کا فالو کرنگے تو ہمیں تو کوئی مشکل پیش آئے گی بلکل آئے گی بھی تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری بی بیوں کے اوپر کتنی آئے اگر ہمارے اوپر آگے تو کیا ہوا اس کے مقابلے میں ہماری مصیبت کچھ بھی نہیں بلکل یہ جو دینی لحاظ سے آپ نے بات کیا ہے یہ بلکل اپنے جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر واقعی اگر ہم صحیح معنیوں میں مذہب کو جانے اور اس کی جتنے احکامات ہیں ان کو فالو کریں تو بلکل ہمیں ایک پرفیکٹ معاشرہ میں مذہب آئے گا لیکن آپ کو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ عورتوں کو جو ہے وہ قربانی دینا چاہیے اس کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے اور آج کل ہمارے لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شوہروں کو بھی یا لڑکوں کو بھی اس ناملے میں تھوڑا جو ہے کمپرمائز کرنا چاہیے اور بیوی کے جذبات کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور اس کو برادر سے جو بلکل سمجھنا چاہیے آپ کو لگتا ہے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ کمپرمائز کرنی چاہیے جب شادی ہو جاتی ہے کمپرمائز دونوں سائٹ سے دونوں طرف سے دونوں سائٹ سے ہاں جی دونوں سائٹ اور گھر بنانے میں عورت کا کردار زیادہ ہم یہ کرتا ہے بے شکل دلکل عورت دس قدم چلے گی تو مرض ایک قدم چلے گا اس کا ساتھ دے گا دلکل یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ذات بلکل یہ دس قدم چلے گی عورت اور مرض ایک قدم اس کا ساتھ دے گا بہت خوب بہت خوب اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دس قدم مرض چلے گا اور عورت کو ایک قدم اکھانا پڑے سبانہ بہت اچھی بات وہ وقت آپ کی زندگی میں آئے گا لیکن تھوڑا سبر کرنے سے اللہ کرتے ہیں ہمارے یہ بھی وجہ ہے کہ ہم دین سے تھوڑا زیادہ دور ہو گئے بیٹے ہیں نماز کی پابندی کریں بہوے نماز کی پابندی کریں ماں نماز پڑے ان کو دیکھ کے بچے پڑے بچوں کو بھی کہنا چیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہوے پاکستان چلاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑی لکھی ہوں گی اور نماز کی پابند ہوں گی ادھر آکے ہمارے بچے جو رہاست میں نہیں ہیں وہ ان کو سیدھا کریں واقعی عورت کا کردار بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرد کو سیدھا کر سکتی ہے بہت ہو بہت اچھی بات آپ نے کہی ماشاءاللہ آپ اس قویس میں جی آپ اس قویس میں بھی شرکت کنا چاہیں گی آپ جواب دینا چاہیں گی سوال کے بارے میں جو ہم نے پوچھا ہے جی نام میں مجھے کوئی اس میں انٹرسٹر نہیں اور نہ مجھے آتا ہے کہ میں بہت سنے مجھے نہیں پتا کیا اپنی کیا رہا تھا سوال سوال بہت سوال بہت آسان ہے ہم نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم کا اپنے نام بتانا ہے بے مزیر یہ بیٹا مجھے تو یہی پتا ہے آپ کا بہت شکریہ سلامت رہیے آپ بہت اچھی آپ نے بات کی اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے کالرس آ رہے ہیں بہت بہترین باتیں کر رہے ہیں اور جیسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ باسقت آپ کی کہیوی بات بہت سارے گھروں میں سکون لاسکتے ہیں کیونکہ آپ لرن کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی بات سن دیں یا کسی سے کوئی ایسی پوزیٹیف آپ کی تھنکنگ آپ کی دماغ میں آتی ہے سوچتے ہیں یا سنتے تو اس سے جو ہے آپ کی زندگی میں کتنی اچھی بات کی کہ عورت دس قدم آگے بڑھے گی تو مرد ایک قدم آگے بڑھے گا لیکن ایک وقت وہ زندگی میں آئے گا کہ مرد دس قدم آگے بڑھے گا تو عورت ایک قدم بڑھے گی دیکھیں ہر ایک کے الگ الگ کردار ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے ان کی جبلت ان کی مزاج جس لحاظ اس طرح پیدا کیا ہے مرد کا الگ مقام ہے عورت کا الگ مقام ہے اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اگر مکمل طور پر اپنے کردار کو فرائض کے ساتھ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اگر ادا کرے تو معاشرہ جو ہے وہ پرسکون گھر پرسکون رہ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے لیکن ایمبیلنسمنٹ وہی پر آتی ہے جہاں پر جاریت آتی ہے جہاں پر جو ہے ایک دوسرے جو ہے وہ نیچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر وہ ایک دوسرے کے حقوق کا جو ہے استحصال کرتا ہے تو وہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گھروں میں جو ہے وہ بے سکونی ہوتی ہے ایسے گھروں میں جو ہے آپ کو لڑائے جھگڑے نظر آتے ہیں اور پھر یہ جو بے سکونی آہستہ آہستہ چل کے معاشرے میں اور پھر پوری سسائیٹی میں جو ہے وہ پھیلتی ہے تو اسی وجہ سے ہم نے آج یہ ٹاپک رکھا ہے اور ماشاءاللہ سے ہمیں جو ہیں لوگ برابر سے کالز کر رہے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر یہ ایمبیلسمنٹ ہو رہا ہے اگر مرد اور دونوں اگر ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں تو اس مظلومیت کو جو ہے اس میں ان کا ساتھ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے گھر کے افراد جو ہے وہ آگے بڑھیں یا اس کے لئے جو ہے ہمارے دینی رہنما جو ہے وہ آگے بڑھیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے اتھورٹی سے یا محکمات سے جو ہے حاصل کیا جائے تو یہ بھی ضرور اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے سوال کو پھر دوہرہ دیتے ہیں کہ سوال ہمارا آج کیا ہے ہمارا آج کا سوال ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون جو وزیراعظم بنی تھی ان کا آپ نے نام بتانا ہے اور اس سوال کے لئے اور پروگرام کے لئے تعاون کیا ہے ملن سویٹس اور بیکرز والوں نے تو آپ نے اس کا بہت ہی آسان سا سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے اور آپ کوئی خوش نصیب ہوگا جو اس ووچر کو جیتے گا اور ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی بلکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں اور اس ٹاپک پر بھی بات کریں اور سوال تو بلکل آسان ہے آسان سا سوال ہے جی بلکل تو آپ مردوں کی خودکشی کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو اس کی شرعہ جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ نیشنل سروے ہیں کیونکہ یہاں کا میں اس ملک کا بتا رہی ہیں یوکے کا کہ مردوں میں جو ہے یہ رجحانات جو ہے وہ بہت زیادہ پائے گئے یعنی تھری کورٹر جو کیسز ہیں تین چوتھائے کیسز جو ہیں یہاں پر ریپورٹ کیے گئے ہیں جس میں مردوں مرد ہیں جو خودکشی جنہوں نے کی ہے اور جب ان کو انیلائز کیا گیا ان کیسز کو تو اس میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ کیسز ایسے مردوں کے ہیں جنہوں نے خودکش کی ہے جنہیں ذہنی مسائل جو تھے وہ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں مبتلا تھے یعنی وہ domestic abuse کے جو تھے وہ victim بنے تھے تو یہ ایک بہت بڑی فیگر ہے اور یہ چیز ایک طرح سے آپ کے ذہن میں اس دروازے کو کھول دی کہ آیا ہم جو سوچتے ہیں کہ مرد یعنی بہت unbelievable سے بات لگتی ہے آپ دیکھیں تو مذہبی لحاظ سے بھی بہت ساری جو ہیں وہ رائت حاصل ہیں معاشرے میں بھی بہت سارے جو ہے حقوق حاصل ہیں ہر جگہ وہ بلند نظر آتا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حاکمیت جو ہے خطرے میں آ جاتی ہے اور وہ مظلومیت کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہمارے ایک کالر نے بتایا کہ ایک مرد کے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے پاس بہت سٹریس ہوتے ہیں اس کے پاس یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اپنے گھر کو جو ہے فائننشلی جو ہے سپورٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہی نہیں اس کو فیملی کو تحافظ بھی دینا ہے اور پھر جب کوئی گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کا زیادہ تر جو برڈن عورت میں نہیں کہتی کہ عورت میں نہیں ہوتی ہے لیکن عمومن دیکھا گیا کہ مرد جو ہے ان برڈنز کو زیادہ اپنے شولڈر پہ لیتا ہے اور پھر عورت کے پاس یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عورت اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے دل کے بھلاز بھی اظہار لیتا ہے وہ معاشرے میں اس کے پاس کچھ ایسے فرینڈز بھی ہوں گے یا کچھ کہیں پر ایسے جہاں پر وہ اپنے اس چیز کو ڈسکلوز کر سکتی ہے لیکن مرد جو ہے وہ اس کا خمیر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اٹھایا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے سامنے نہیں لاتا ہے اور پھر اندر ہی اندر جو ہے وہ گھن کی طرح جو ہے وہ پستہ رہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ کال بھی لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم آپ اپنی ٹی وی کی جو ہے والیوم کو ڈاؤن کر لے ہلو ہلو اسلام علیکم آپ پر پرگرام بزمین نزا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں برمنگام سے بات کر رہا ہوں علی جی علی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں یہاں اس پرگرام میں میں وہ جواب دینا چاہتے ہیں جی ضرور جی جی بتائیے بہت شکریہ ہم نے آپ کا جواب جو ہے نوٹ کر لیا ہے اور جی ناظرین آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم اور بہت سینسٹیو ہمارا موضوع تھا آپ نے بہت ہمارا اس میں ساتھ دیا ہے تو سسٹر آپ پرانازی کی طرف چلتے ہیں بہت سوال کا جواب دے دیجئے آپ جواب دے دیجئے یہ کیون اس سوال کا جواب بتائیے کیا ہے بہت ہی آسان سا جواب ہے بین ازیر بھٹو ہمارے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم بنی تھی بہت ہی آسان سوال کا جواب تھا تو یہ اب سسٹر آپ نکال لیے یہ تمام جوابات جو صحیح تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ان کو جو ہے الادہ رکھا ہوا اس میں سے ہم ایک خوش نصیب کا نام ابھی چونتے ہیں اور یہ اس کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ملن سویٹ سینڈ بیکر سنے اور کیٹرنگ کی بھی سرویس مہیا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ووچرز دیے جائیں گے اور ہم دیکھتے جی سیسٹر آپ نام ناؤنس کریں کونی آج کے خوش نصیب وینر محمد یاکوب صاحب لنڈن سے ماشاء اللہ ہمارے ریگولر کالرز میں سے ایک کالر ہیں آپ بہت بہت مبارک بات کہ آج کے پروگرام کے آپ وینر رہے ہیں اللہ آپ سلامت رکھے اور آپ کی تمام دلی حاجات پوری کرے اور آپ کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے آمین اللہ آمین آپ یوں کیجئے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارے کنٹرول روم میں فون کیجئے گا اور اپنا ایڈریس بتا دیجئے گا تاکہ یہ ووچرز آپ کو بزر یا پوسٹ آپ کے ایڈریس پہ بھیج دیا جائے جی ناظرین آج کے ٹاپک جیسا کہ بہت سینسٹیف ٹاپک تھا تو میں بحیثیت خواتین ہونے کے خواتین سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنے مردوں کے اپنے بھائیوں کے اپنے شہروں کے آپ خیال رکھئے دیکھئے آپ کے سر پر یقین کیجئے ایک وہ دن آئے گا شروع میں سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کو عزت یا احترام کوئی پلیٹ میں رکھے نہیں مل جاتی ہمیں اپنا بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ اگر آپ عزت دے رہی ہیں تو اگلے دن آپ ضرور عزت ملے گی اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا اگر آپ اپنے مردوں کو اپنے شہروں کو اپنے بھائی کو اپنے باپ کو عزت دے رہی گا اور خواتین میں دیکھیں اللہ تعالی نے خواتین میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ صبر کر سکتی ہے اور اس صبر اور برداشت کا نتیجہ ایک دن اچھا ہی نکلتا ہے تو جی آپ اس بارے میں مختصص سے بات کر کر بہت اچھا آپ نے میسیج دے دیا ہے کہ اس کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ عیسار قربانی بے شک ہم سمجھتے کہ دونوں طرف سے ہونے چاہئے لیکن اللہ تعالی نے برداشت کا حوصلہ ایک عورت میں زیادہ دیا ہے یہ تمام عزت ہے آپ گھر میں ایک مقام ہے آپ پلیٹ میں سجاوان نہیں ملتا اس کے لئے آپ خود بھی محنت کرنی پڑ ایک عورت کا مقام ہے ایک عورت کو کس طریقے سے اپنے ردو بدل کر سکتی ہے یا کمی بیشی جو ہے اس کو پورا کر سکتی اس کے لئے عجر جو ہے آپ کو اس دنیا میں ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی گھر میں جو اس حقوق کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ آپ کے جو تفرقات ہیں یا جو جاریت ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کر کے گھر میں پرسکون محل لائیں کیونکہ یہ ماحول آپ خالی اپنے میاں بیوی کے درمیان میں نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لئے بھی چاہیے یہ ہمارا آج کا میسیج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جس جس گھر تک مہچے کچھ لمحے کے لئے آپ اس کے بارے میں ضرور غور کیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں کس طریقے سے سکون کو لاسکتے ہیں کس طرح سے جو ہے معاشرے کو بدل سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لئے دعا گو بھی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رہے رکھیں اور بحیسیت خواتین ہونے ہم اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کر سکیں جیسا ہمارا اللہ اور اس کا رسول چاہتا اور دعا گو ہوں کہ جل سے جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے تاکہ جو دنیا میں ظلم سے تم پھیل چکے اس کا خاتمہ ہو اور ہم بھی وہ بہارے دیکھیں کہ جب امام زمانہ آئیں اور ان کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو تو اگلے پروگرام تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ